ہم سیکھتے ہیں کہ ہم ایمیزان کے ساتھ سیلر سنٹرل پر اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے ہر ایک ملک کا اپنا سیلر سنٹرل ہوتا ہے لیکن ایمیزان کا جو مین سیلر سنٹرل ہے وہ سیلر سنٹرل ڈاٹ ایمیزان ڈاٹ کام ہے اگر آپ سیلر سنٹرل ڈاٹ ایمیزان ڈاٹ کام پر اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ایسے مارکٹ پلیسز ہیں جن پر آپ کو ایکسس ہو جاتا ہے رائٹ آوائے آپ ایک بار سائن اپ کرو گے جیسے کہ امریکہ ہے آسٹریلیا ہے کینیڈا ہے یوکے ہے یورپ میں کچھ ملک ہے ان میکسیکو ہے اب اگر آپ دوبائی میں رہتے ہو تو دوبائی کے لیے الگ سیلر سنٹرل ہے میں نیچے لنک ڈال دوں گا سعودی کے لیے الگ سیلر سنٹرل ہے میں نیچے لنک ڈال دوں گا لیکن اگر آپ نے دوبائی میں رہتے ہو اور آپ نے دوبائی میں اکاؤنٹ بنایا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ آپ دوبائی سے بیٹھ کے امریکہ میں بھی آپ سیل کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے لیے نیا ایمیل بناوگی اگر آپ اپنے اگزسٹنگ ایمیل سے بھی کر سکتے ہو آپ سے لاغ ان مانگے گا ونس یو لاغ ان تو وہ کہے گا کہ اس سلہ سنٹرل پہ آل روڈی اکاؤنٹ بن گیا ہے آپ دوسرا ایمیل سے ٹرائے کریں تو آپ کیا کیجئے کہ آپ نیا ایمیل بنائیں آپ امریکہ اگر آپ ایک ملک سے بیٹھ کے ورڈ وائٹ سلہ سنٹرل پہ اکاؤنٹس بنا سکتے ہو لیکن موسٹلی اگر آپ نے سلہ سنٹرل ڈاٹ کام پہ اکاؤنٹ بنایا تو اس پہ آپ کو چودہ سے لے کے پندرہ ملکوں تک نورت امریکہ یورپ سب کیلئے اوپن ہو جاتے ہیں اگر آپ کھوریا میں ہو جہاں پر بھی ہو ہر ایک ملک کا اپنا سلہ سنٹرل ہے آپ گوگل بھی کر سکتے ہو میں نیچے کوشش کروں گا کہ جتنے لنکس ہیں میں ڈال دوں گا آپ کے کنویننس کے لئے سو سلہ سنٹرل پہ اکاؤنٹ بنانے سے پہلے میک شور کہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہو پی ڈی ایف میں میک شور کہ آپ جب سکین کرو پی ڈی ایف سکرین شارٹ ایمیزان ایکسپٹ نہیں کرتا اور آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ پی ڈی ایف میں اگر پاسپورٹ نہیں آپ کی آئی ڈی ڈرائیونگ لائسنس جو بھی ہے لیکن میک شور کہ آپ کے ڈاکیمنٹس انگلیش میں ہو سمجھ میں آرہا ہے تاکہ ویریفیکیشن میں آسانی ہو آپ موسٹلی کیس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہ ہو بڑ ہونا چاہیے آپ بجلی کا بل بھی ویریفیکیشن کے لئے یوز کر سکتے ہو لیکن میک شور کہ بینک سٹیٹمنٹ کا ایڈرس جو آپ نے سیلر سنٹرل پہ دیا ہے وہ ایڈرس آپ کا میچ کرتا ہو سہی ہے سو سیلر سنٹرل پہ لاغ ان کرنا سائن اپ کرنا بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے سیلر سنٹرل ڈاٹ کام پہ جائیں گے سائن اپ پہ کلک کریں گے سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کا تو اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ نے create your amazon اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں آپ سے پوچھتا ہے your name تو آپ اپنا name ڈالو گے ٹھیک ہے پھر آپ سے پوچھتا ہے your email address ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا valid email address یہاں پہ type کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ password تو آپ نے یہاں پہ اپنا password ڈالنا ہے make sure کہ آپ اپنا password write down کریں next جب آپ next کریں یہ OTP code جلا گیا کہاں پہ آپ کی email پہ تو آپ کرو گے کیا آپ اپنی email پہ جاؤ گے ٹھیک ہے اور یہ OTP code اس کو refresh کرتے ہیں یہ OTP code یہاں سے copy کر کے ہم نے یہ OTP کا کیا مطلب ہے one time verification one time pen ہے یہ ٹھیک ہے سو ہم اس کو یہاں پہ paste کرتے ہیں create your amazon account سو اب یہاں پہ business location تو business location وہ ہوگا جہاں پہ آپ ہو کیا ہوگا business location وہ ہوگا جہاں پہ آپ رہتے ہو if you don't have a business enter your country of residence اگر آپ کا business نہیں تو آپ country of residence کس ملک سے ہو تو amazon fba کا model تو میں نے آپ کو بتایا ہے fulfillment by amazon seller دنیا کی کسی بھی کون اسے بیٹھ کے world wide پہ اپنا stores بنا سکتا ہے اور product sell کر سکتا ہے so let's say اس case میں میں امریکہ ڈال دیتا ہوں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہو اس میں سارے یہاں پر سارے ملک سے سمجھ میں آرہا ہے یہاں پہ اگر آپ افغانستان میں ہو البینیا الجیریا اگر آپ انڈیا میں ہو جہاں سے بھی ہو world wide سے جو ہے آپ بنا سکتے ہو پاکستان جہاں سے بھی ہو لیکن make sure کریں کہ سب سے پہلے جب امیزان کی ساتھ اکاؤنٹ بناتے ہو تو seller central پہ اکاؤنٹ بناو تو آپ کی لئے easy ہوگا لیکن اگر آپ دوبائی سعودی میں ہو وہاں بنانا چاہتے ہو تو آپ وہاں پر بھی بنا سکتے ہو اب یہاں پہ business type تو آپ نے یہاں پہ دھیان دینا ہے اگر آپ نے امریکہ میں non-USA resident LLC بنائی ہے تو آپ کوشش کریں کہ business کے درو کریں privately owned business اس پہ کریں اگر آپ کے پاس business نہیں اور only آپ کا passport ہے تو آپ نے یہ option choose کرنا ہے none I am an individual individual کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہی اس seller central کے مالک اور آپ کی کوئی company نہیں لیکن best option ہے امریکہ میں non-USA resident LLC open کرو non-USA resident LLC کا یہ فائدہ ہے کہ کسی ملک میں اگر paypal کام نہیں کرتا آپ اس کے ساتھ paypal open کر سکتے ہو stripe open کر سکتے ہو drop shipping کے لیے اچھا non-USA resident اچھا ہے it's good to spend money on اچھی بات ہے کہ آپ اس پہ پیسہ لگاؤ آپ کو آگے جا کے بہت help دیتا ہے تو آپ نے none I am an individual پہ click کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس company نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اپنا نام ڈال اگر آپ is a business کرتے ہو تو آپ business کا اگر آپ is a business کرتے ہو privately owned business تو آپ business کا نام ڈال ہوگے جو آپ نے llc کے ٹائم پہ register کیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس llc نہیں تو آپ اپنا نام ڈال ہوگے ٹھیک ہے agree and continue کرو ہوگے اب یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے country of citizenship کہ آپ کس ملک کے citizen ہو اگر آپ افغانستان کے افغانستان کے اگر آپ البینی کے جہاں کے بھی citizenship ہو آپ ڈال سکتے تو میں امریکہ میں بھی ہو اور آپ پاکستان میں بھی ہو آپ کی easy کے لیے سمجھانے کے لیے میں پاکستان ڈال دیتا ہوں country of birth وہ بھی پاکستان ٹھیک ہے اب یہاں پہ passport number تو آپ نے اپنا passport number ڈال نا ہے ڈال of birth آپ نے اپنا ڈال نا ہے ٹھیک ہے اب آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کا passport expression make sure کہ یہ سارے information correct ہو اگر کوئی بھی information غلط ہوا تو آپ سیلر سیلر سینٹرل میں ٹائم لگ سکتا ہے country of issue جس country میں issue ہوا ہے ٹھیک ہے اب business address تو business address آپ کون سا ڈال ہوگی جو آپ کے گھر کا ہے کیا جو آپ کے گھر کا ہے سو یہ آپ اپنی business card ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اب amazon کا verification کی دو طریقے سم ٹائم amazon جو ہے آپ کا sell اس ان ٹھون ٹھور آور ز میں approve approve کر دیتا ہے sometime amazon آپ کو آپ کی mail گھر پہ آپ کو international countries کے لیے نہیں کر دا amazon right away approve کر دیتا لیکن اگر آپ امریکہ میں ہو یورپ کسی country میں ہو sometime ہو سکتا ہے amazon آپ کو آپ کے گھر پہ one time pin mail کر تو آپ نے اس mail کا انتظار کرنا ہے اور verification کے لیے اس pin کو آپ ویڈیو کال بہت ہی easy ہوتا ویڈیو کال میں آپ سے پوش ہے آپ کا name کیا ہے آپ date of birth کیا ہے ٹھیک ہے آپ اپنا id پکڑ کے وہ آپ کا photo لے لیتا ہے that's it so amazon کا جو اگر call ہو mostly call نہیں آتا تو آپ نے یہ کرنا ہے اب یہاں پہ آئی کنفرم my address is correct ٹھیک ہے اب next step کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنا cell phone verify کرنا ہے ٹھیک ہے so آپ نے اپنا cell phone verify کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے جیسے اپنا phone number ڈال دیتے تو send sms send sms پہ آپ کے phone پہ one time otp آپ نے verify کرنا ہے جب آپ کا phone verify ہو جائے next suggested address i confirm next sometime amazon آپ کو suggested address دے رہتا ہے تو آپ make sure کہ exact وہ ہی address ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ billing information so amazon آپ سے پوچھ رہے کہ a wallet bank account number which will be used to easily deposit and withdraw money sometime amazon ka account deactivate ہو جاتا ہے اس کا main reason کیا ہوتا ہے charge method charge method آپ debit card بھی use کر سکتے ہو credit card بھی use کر سکتے لیکن make sure کہ آپ debit card visa ہو make sure کہ ہمیشہ اچھے bank میں account open کرے تاکہ international charges ان کے approve ہوتے ہو rate اچھا ہو so make sure لیکن اگر آپ کے پاس credit card ہے then you are good to go یہاں پہ آپ نے understand کرنا ہے اب یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ banks اگر آپ کے ملک میں bank نہیں ہے تو آپ pioneer کا بھی use کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگلی lesson میں جو ہے pioneer account آپ کیسے بناتے ہو وہ بھی use کر سکتے ہو لیکن اگر آپ ایک ملک کو choose کرتے ہو اور اس میں آپ کا bank کا نام نہیں تو ادھر پہ کلک کروگے اور آپ نے only اپنے bank کا نام لکھنا ہے only try to write your bank name اب یہاں پہ routing number آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے routing number آپ کے check پہ بھی ہوتا ہے اور routing number آپ bank account میں login ہو کے آپ find out کر سکتے ہو کہ آپ کا routing number کیا ہے سو یہاں پہ ہم اپنا routing number ڈال دیتے ہیں 9 digit ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اپنا bank account number ڈال دیتے ہیں ہم ہم اس کو verify کر دیتے ہے یہاں past کر دیتے ہے اور verify bank تو جب ہم verify bank پہ click کر ے bank account verification spending ٹھیک ہے یہ ٹھوڑا time لیتا ہے سو آپ continue کر نا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنا credit card information دیجئے یہ وہ credit card آپ یہاں پہ credit card بھی use کر سکتے ہو آپ یہاں پر debit card بھی use کر سکتے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنا debit card یا credit card کا number ڈال یہاں پہ آپ نے expiration date ڈال نا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے card holders نام ڈال ہے ٹھیک ہے آپ نے next کر نا ہے next آپ یہاں پہ i store name آپ کچھ ڈال سکتے ہے آپ کی مرضی if you want to be creative you know اگر آپ کی چی من چاہتے ہے take your time you know may I see for the sake of time میں یہاں پہ کچھ بھی ڈال دوں گا you know smile store so یہاں پہ یہ questions ہیں do you have a universal product code upc for دائیورسیٹی سرٹیفکیشن جو بھی ہو یہاں پہ بھی no کرنا ہے ٹھیک ہے are you the manufacturer or brand owner or agent or representative of the brand for any product you want to sell on amazon اگر کچھ ہے some of them کرو اگر نہیں ہے no اگر yes کرنا ہے yes so i would say no کرو کیونکہ آپ یا ریسیلر ہوں گے اگر آپ چاہتے ہو کی اپنا brand بنانا چاہتے ہو تو yes کرو پھر یہاں پہ اگر yes کرتے ہو تو do you in a government registration trademark so trademark لیکن mostly no کرنا چاہیے تاکہ account جو ہے اب یہاں پہ پوچھ رہا کہ smile store is not available یہ name available نہیں ہے ڈالو make sure کہ اپنا time less or you know like catchy نام جو ہے اپنے store کے لیے آپ choose کریں so اب یہاں پہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ identity documents upload کریں so میں کیا کروں گا میں یہاں پہ اپنا passport pdf میں ٹھیک ہے یہاں پہ خیرہ کہ detail on the document should match given detail تو جو detail آپ نے دیا ہے وہ document پہ match ہونا چاہیے scan the original document in a color or take a picture using your mobile device do not submit a screenshot یہاں پہ آپ سے صاف لکھا ہے کہ یا تو اپنے phone کی camera سے app کو sign in ہو کے pictures لے یا pdf میں آپ upload کریں make sure کہ آپ کا scan color میں ہونا چاہیے the document image must be high quality so آپ اگر scanner کی quality change ہو سکتی ہے آپ scanner کی quality change کر سکتے ہو your document must be in one of the following languages Chinese English French German Italian Japanese so in زبان میں ہو نا چاہیے ٹھیک document should be less than 50 MB in size accepted formats are png tiff tif continue کرو گے یہاں پہ آپ کے آپ نے already سے وہ چیز save کیا ہوگا تو آپ جا کے اس چیز کو لے کے اپنے documents کو لے کے یہاں پہ submit کریں گے جب آپ یہاں پہ submit کریں additional document کیا ہے additional document میں اگر آپ کے پاس make sure bank statement اچھا ہے verification کے لیے اپنے bank سے bank statement لے کے make sure bank statement پہ بھی آپ same address ہو کریں کریں اپ اپ account statement یہاں پر upload کر سکتے pdf میں ٹھیک ہے تو جب آپ submit کریں تو amazon کو اپلیکشن چلا جاتا ہے امیزان آپ کو ہر month 39 ڈالر بل کرتا ہے professional account کے لیے اگر آپ amazon پہ sell نہیں کرتے تو میں recommend کروں گا کہ اپنے account کو downgrade کریں اگلے lesson میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ downgrade کیسے تو جب آپ کا account approve ہو جائے آپ نے دوبارہ sign in کرنا ہے تو آپ کے لیے سارے market places open ہو جائیں گے دوبائی کے لیے سعودی کے لیے سب چیزوں کے لیے same requirement ہے یہ بہت easy ہے account بنانے کے لیے تو آپ جو ہے اگر آپ یورپ میں ہو اور آپ آسٹریلیا میں ہو تو آپ seller central dot com پہ account بنائیں اور آپ جتنی market places آپ add کرنا چاہتے ہو آپ اپنے market places amazon کے ساتھ add کر سکتے ہو جب آپ کا account verify ہو جائے سب کچھ ہو جائے ہو سکتا ہے amazon آپ سے additional documents مانگے make sure کہ ہمیشہ lack of communication مت کرو جب بھی کوئی document مانگے اگر سمجھ نہیں آتا آپ کو کسی سے پوچھے student community میں post کرے کہ amazon کیا کہہ رہا ہے سو ہمیشہ جو ہے ان کو required documents آپ نہیں دی جو انہوں نے بتایا ہے میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ ہم product کو lesson کیسے کریں گے جب آپ کا seller central approve ہو جائے تو جب آپ سیلر سنٹر کو login کر لیتے ہو تو آپ کو یہاں پہ market places پہ america canada mexico united kingdom germany france یہ سارے کچھ seller central dot com پہ اگر آپ sign up کرتے ہو لیکن mostly اگر آپ seller central dot com پہ sign up کرتے ہو تو آپ کو یہ سارے market places one shot پہ تو آپ کو دوبارہ verification کی ضرورت نہیں ہے آپ جو بھی ملک میں آپ کرنا چاہتے ہو اگر میں سیل کرنا چاہتا ہو تو میں نیدھر لینڈ پہ کلک کروں گا سیلر پہ کرنا چاہتے آپ دوبائی میں رہتے ہو تو آپ نے add market place پہ کلک کرنا ہے جب آپ کلک کرو اگر آپ کو option آئی you do not have permissions to give this page آپ کرو کیا کہ آپ دوبائی کے seller central پہ جاؤ لائک یہاں پہ لائک تو ان کے ساتھ آپ اکھاؤنٹ بنا ہو دوبائی ٹھیک ہے گوگل پہ ٹائپ کنیٹ ایزی تو یہ دوبائی کا ae آجائے گا آپ کو تو آپ ان کے ساتھ sign up کرو گی لیکن دوسری ایمیل پہ نیا ایمیل پہ تو یہ آپ کا seller central میرا تو already account ہے تو جب بھی آپ account پہ click کرو گے تو آپ کو یہ سارے marketplace آپ merge کر سکتے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا جب آپ marketplace کو merge کرو آپ کو ایک account سے log out کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو سارے جو ہے market places یہاں پہ جیسی یہ ہے آپ کو ایک ہی جگہ پہ سارے marketplace places نظر آئیں سمجھ میں آرہا ہے سو آپ سارے ملکوں کے reports کو دیکھ سکو گے یہ آسان طریقہ ہے میں نیچے links ڈال رہا ہوں make sure کہ اگر آپ دوبائی میں سعودی میں یا کسی اور ملک میں امیزان بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہا پر click کر سکتے بڑھتے ہیں next lesson کی جائیں بڑھتے کچھ 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 ڈال ڈال ڈال